بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو ان تمام مسلمانوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی جو عمرہ یا حج کرنے کے لئے سعودی عرب جاتے ہیں اس کے علاوہ بھائی حج یا عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کو بھی ایسے محسوس ہوگا کہ ان تمام مقامات مقدسہ میں پہنچ چکے ہیں اور ان کی زیارت کر رہے ہیں اب ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جب آپ اس مبارک سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو آپ جا تو پہلے مکہ جاتے ہیں پھر مدینہ اور پھر دوبارہ مکہ آ جاتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں اور پھر مکہ آ جاتے ہیں ہم اس ویڈیو کا آغاز مکہ سے کرتے ہیں مکہ پہنچ کر ہوتل میں تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد آپ عمرہ کے ادائیگی کے لئے حرم شریف جائیں گے اور تواف کعبہ کریں گے آپ ساتھ چکر لگا کر یہ تواف مکمل کرتے ہیں پھر مقام ابراہیم پر دو نفیل ادا کرتے ہیں اس کے بعد صحیح کے لئے صفہ و مروہ کا روح کرتے ہیں وہاں آپ صفہ و مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگاتے ہیں پھر باہر جا کر اپنا سرمنواتے ہیں اور خواتین کی صورت میں بالوں کی ایک لٹ کو کٹ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ احرام کھول سکتے ہیں ہوتل سے حرم شریف تک بھی تربیہ کا ورد کرتے رہیں کہ جتنے دن مکہ میں آپ رہیں کوشش کریں کہ مقامات مقدسہ کی زیارہ ضرور کریں تاکہ اگر آپ حج کر رہے ہیں یا آپ نے حج کرنا ہے تو آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو جائے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لئے مختلف ہوتل سے کوشش تقریباً ڈے لی جاتی ہیں اور آپ کوشش کریں ان زیارت کے لئے کوشش پر جائیں کیونکہ ان میں ایک گائیڈ بھی ہوتا ہے جو ہر زیارت کے متعلق بڑی تفصیل سے بتاتا ہے ایک کوشش والے صرف پندرہ سے بیس ریال پر پرسن کے حساب سے وصول کرتے ہیں اور ڈھائی تین گھنٹے میں تمام زیارت کا وزٹ کرا دیتے ہیں ٹیکسی کرنے میں یہ نقصان ہے کہ وہ ڈیر سے دو سو ریال لے گا اور آپ کو صرف اس زیارت تک لے کے جائے گا جہاں کا آپ اس کو بتائیں گے اور آپ کو کوخاص گائیڈ بھی نہیں کرے گا کوشش والے آپ کو ایک خوبصورہ ٹرنل سے گزارتے ہوئے غار سور کی زیارت کراتے ہیں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی حضرت عبو بکر صدیق کے ساتھ دشمنوں سے بچنے کے لیے تین دین اس میں پنہ لی تھی اس غار کے موپر ایک مکڑی کے مکڑی نے جالہ بھی بندیا تھا تاکہ دشمن قریب بھی آ جائیں تو جالے کو دیکھ کر سمجھیں یہ تو کوئی پرانی غار ہے اس کے بعد غارِ ہرا کی زیارت کرائی جاتی ہے یہ غار جبل نور بھی کہلاتی ہے اس غار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے تھے اور اس پہاڑ پر ہی پہلی آیت بھی نازل ہوئی تھی جبل نور یعنی روشنی کا پہاڑ اس کا مطلب مشہور ہے کہ جب حضور پر پہلی آیت نازل ہوئی تو وہ خوشی سے رو پڑا اور اس کے آنسو آج تک اس کے آنسو کا نشان آج تک اس پہاڑ پر دیکھے جا سکتے ہیں اس کے بعد مسجد الخیف کی بھی زیارت کروائی جاتی ہے جہاں حضور پاک نے نماز پڑھی روایت ہے یہاں ستر انبیان نماز عدا کی پھر مدان عرفات منا حاجی کیمز کی زیارت کرائی جاتی ہے اس کے علاوہ جمرات جہاں پر رمی کی جاتی ہے وہاں تین پلرز ہیں جو بڑا شیطان درمیانہ شیطان اور چھوٹا شیطان کے نام سے موصوم ہیں اور جاج کرام تین دین کے دوران ان شیطانوں کو کنکریہ مارتے ہیں ان تین پلر کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت عبرہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کیلئے لے جا رہے تھے تو ان تین مقامات پر شیطان نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی لیکن مقام جاب نہ ہو سکا اس کے علاوہ مسجد نمرہ یہ عرفات میں واقع ہے یہ مسجد سال میں صرف حج کے موقع پر کھولی جاتی ہے اور یہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے ان تمام زیارتوں سے فارغ ہو کر زہر کے وقت ظاہرین کا ایک آفلہ واپس آ جاتا ہے اور زہر کی نماز کی تیارین میں مصروف ہو جاتا ہے موسیقی